اسلام علیکم کیا لنگائز ٹھیک ہیں فٹ ہیں تبیہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے جہاں رہے ہیں آباد رہے ہیں خوش رہے ہیں اور زندگی کو کروینجوئے یہ ہماری دعا ہے اللہ پاک سے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آمین آمین جائز آج میں آپ کیلئے ایک دھماکہ دار ویڈیو لے کر آیا ہوں اور ان دونوں سیٹوں میں آج ٹککر کا مقابلہ ہے آپ ایک سکرین پر دیکھ رہے ہیں ایک ہے ویوو کا وائ sat اور دوسرا ہے ٹیکنو کا سپارک 20 پرو پلس کی سکرین پر موجود ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ویوو وائ ہندرڈ اور باز ٹیکنو کا ایسپارک 20 پرو پلس آج ان دونوں سیٹوں کا مقابلہ ہے اب آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ سلسلی انسان سوچتا ہے کہ یہ سیٹ جیت جائے گا تو آپ کے ذہن میں کون سا سوال آیا ہے کہ کون سا سیٹ جیت جائے گا آپ نے یہی کمنٹس کرنا ہے کہ میرے ذہن میں یہ سوال یہ میسج ہے تھا کہ یہ سیٹ جیت جائے گا جیت جائے گا جس طرح میرے ذہن میں ہے کہ ویو وائی ہنڈر میں اپنا ذہن کا بتا رہا ہوں کہ سپار 20 پرو پلاس وین کر جائے گا یہ تو ہم فیچر جانیں گے آپ ان کا کمپیر کریں گے پھر بعد میں مجھے پتا چلے گا کیا واقعی میں صحیح ہوں یا میں رونگ تھا اور یہ بھی بتائیے گا کہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہمارے ویور کس شہر سے ہیں اور وہ خود کون سا سیٹ یوز کر رہے ہیں کیا وہ جو سیٹ یوز کر رہے ہیں اس سے خوش ہیں اور اس کی کیا خوبی ہے ہر موبیل کی جو ہے نا جب وہ ڈیوائس آتے ہیں نا اس میں کوئی خاص ضرور خوبی ہوتی ہے جس طرح ویور میں آپ یہ نیو خوبی یہ آئی ہے کہ اس میں کہ اس کی فور یئر بینٹری کی ورنٹی ہے اور ساتھ میں آپ اس کی بیٹری ہیلتھ بھی چیک کر سکتے ہیں جس طرح آئیپون کے بیٹری ہیلتھ چیک ہوتی ہے نا آپ اس کی بیٹری ہیلتھ بھی چیک کر سکتے ہیں اور اس کی فور یئر بیٹری کی ورنٹی ہے اس میں یہ خوبی ہے تو زیادہ ٹیم نہیں لیتے تو میں ویڈیو سٹار کرتے ہیں میں کہتے ہیں کہ آپ اس آسکرین پر دیکھ رہے ہیں ایک میرے پاس ہے ویوو کا وائی ہنڈرڈ اور دوسرا ہے ٹیکنو کا سپارٹ ٹوئنٹی پرو پلس خوبصورتی کے لحاظ سے دیکھیں تو دونوں سیٹ ایک دوسرے کے ٹکر کے ہیں اور انسان خود سوچ میں پڑھ گیا ہے کہ میں خود سوچ میں پڑھ گیا ہوں کہ کون سی سیٹ کو خوبصورتی کے نمبر دو وہ اپنی جگہ پہترین ہے وہ اپنی جگہ پیارا ہے لوک وائز وہ اپنی جگہ پیارا ہے دیکھیں خوبصورتی کے حوالے سے میں اس پہ جو ہے نا پریپر کروں گا ٹیکنو پہ کیونکہ کار اڈا ہے اب اس طرح ہا رہا ہوں میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں تو کیمرے کا اگر میں آپ کو شیپس پہل بتاؤں تو مجھے یہ اچھی لگی ہے کیمرے کی ڈیزائننگ کے لیے آس ہے مجھے ویوو کے کیمرے کی ڈیزائننگ اچھی لگی ہے یہ تو کنفرم ہے اور اگر ایج کی لحاظ سے دیکھوں تو مجھے پھر ایج کی حساب سے دیکھوں فرانٹ سکرین کے لحاظ سے پھر مجھے ٹیکنو کا اچھا لگیا ہے اور یہ فلیٹ سکرین ہے اس لحاظ سے اس کے نصف مجھے ٹیکنو کا اچھا لگیا ہے اور کروڈ ہو اور ساتھ میں ایمولیڈ ہو اس کا اپنا مزہ ہے بلکل آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کو یہ دیزائننگ کے لحاظ سے کون سی ڈیوائس اچھی لگی ہے تو آپ آ جاتے ہیں ان کے کلر گرافکس کی طرح کلر گرافک کے لحاظ سے میں آپ کو چیک رہا ہوں تو آپ اس لحاظ سے سکرین پر دیکھ رہے ہیں میں یہ ایسے سیز میں آپ کو بعد میں آج چیک رہا ہوں گا یہ دیکھیں آپ کلر گرافک دیکھ رہے ہیں میں پہلے بریٹن سپول کر لیتا ہوں یہ ہوگی بریٹن سپول ہوگی یہ دیکھیں آپ کو کون سی سیٹ کی گرافکس اچھی لگ رہی ہے یہ ہوگی ڈیلر اس طرح دیکھا جائے تو کلر گرافکس کے لحاظ سے دونوں مجھے تو سیم لگ رہے ہیں کیونکہ دونوں سیٹ سپر امولی ڈیسپلی کے ساتھ ہیں لیکن کاروڈ ہے نا یہ جو ٹیکنو کا اس وجہ سے اس کا تھوڑا سا جو نا اس کا ڈل نظر آ رہا ہے اس کا اچھا نظر آ رہا ہے اس کا نظر آ رہا ہے اس کا جو اس حساب سے دیکھا جائے تو دونوں اس کا کاروڈ ہے نا وہ اس کی خوبصورتی زیادہ براہ رہا ہے کلر گرافکس جو اس کے زیادہ اچھے کر رہا ہے تو اب میں جاتے ہیں رام روم کی طرحz رام روم میں آپ کو شیئر کر لوں تو GIRVКА کی ٹی ویسز کا سکتے ہیں straight کا وہ کہا ہے Всё صالب ویسز کا زیادہ گیا میں ہوں اگر آپ آیا جاتے ہیں anthropology کی محضہ کی طرف اسے آپ کو پرسیسار کریں، بھی اوہبیو سے واہب ہے، آپ کے پرسیسار ان کا یقینقیم کریں گا، اسے بہت RJ Deutschland� سوالے میں 올�ید ٹی زیرامڈ کا ش braid ہے dwaیٹی ملهاب ریفریش ریٹ دونوں کا سیم ہے پرسیسر کا ڈیفرنس ہے کروڈ کا ڈیفرنس ہے تو یہ ٹیکنو ڈیوائس ہے یہ کروڈ ہے اور یہ فلیٹ ہے یہ کروڈ نہیں ہے ریم روم سیم ہے پرسیسر کا ڈیفرنس ہے باقی اب تک جو ریفریش ریٹ ہے وہ بھی سیم ہے چپ سیٹ بھی سیم ہے تو اب آ جاتے ہیں کیمرے کی طرف جو اس کا بیک والا کیمرہ ہے اس کا ایک سو آٹھ میگا پیکسل اور اس کا بیک والا کیمرہ ہے پچاس میگا پیکسل اب یہاں تھوڑا سی ڈیفرنس آ گیا اب یہ ڈیفرنس میں آپ کو کلیر کراتا چلاؤں کہ آپ کو کلیر کراتا چلاؤں کہ کونسی سیٹ کا کیمرے کا ریزارڈ اچھ ہے ٹیکنو کا کیمرے کا ریزارڈ بہت اچھا ہے ٹیکنو کا کیمرے کا ریزارڈ یہ تو بہت 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 فارک ہے بہت ڈیفرنس ہے یہ جیسے انیس بیس کا بہت فارک ہے یہ ستر ہنڈرڈ کا بیس فارک ہے یہ سو پچاس والی گیمیں اچھا کسٹمر کوئی کوئی یہ کمنٹ کرتا ہے کہ کیمرے میں تھوڑا سا وضعات کیا کریں کہ ڈیٹیل میں بتایا کریں ہماری کوشش ہی ہوتا ہے لیکن اس سے ہی ہے ہم ساتھ میں اور بھی ڈیٹیل بتانی ہوتا ہے اس وجہ سے لیکن جو مین ریئر کیمرہ ہوتا ہے اور اگر نہیں نہیں میرا سوال ہے یہ کہ اگر جو ہمارا جو بیور ایک ہمارے ہمیں کہتا ہے ہمیں کیمرے کے مزید ڈیٹیل بتائیں وہ کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں اور مزید کیا ڈیٹیل ان کو چاہیے ہاں جی لیکن میں تھوڑا سا یہاں پہ یہ وضعات کر دوں دیکھیں اگر زیادہ تر جب کیمرہ ریڈ کرتے ہیں کوئی ویڈیو بناتے ہیں پک بناتے ہیں تو جو نارمل مین کیمرہ ہوتا ہے نا اگر اسی سے ہی کلیر ہو جائے تو پھر باقیوں میں ضرور آتی نہیں ہے میرے خیال میں ہمارے ویور جو کہہ رہے ہوں گے وہ کیمرے کے زیادہ وضعات اس لحاظ کے کریں کہ پک بنائیں عام کیمرے کے لحاظ سے جو بیوٹی ہے اور بورٹریٹ کے ذریعے اس طرح وہ کلیر کرنا چاہتے ہوں گے اور زومنگ کے لحاظ سے ہم کلیر کر رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ نے کمیٹس کرنا ہے کیا واقعی میں یہی بات ہے آپ کے ذہن میں یا کوئی اور بات ہے آپ نے کمیٹس کرنا ہے اس سے ہم بھی امپروف ہو جائیں گے اور نیکس میں انشاءاللہ آپ کو یہ کیمرے کا جو وضاحت ہے وہ آپ کو کلیر کریں گے انشاءاللہ لیکن آپ نے کمیٹس کرنا ہے تو اب آجاتے ہیں سیلفی کیمرے کی طرف جس طرح بیک کیمرے میں ڈیفرنس تھا ٹیکنو کے اس کا بیک والے ایک سوارٹس تھا اور اس کا پچاس میگا پکس تھا تو باقی دونوں میں کیمرے کے ڈیفرنس ہے ٹیکنو ون کر گیا ہے کیمرے کی لحاظ سے اب آ رہے ہیں سیلفی کیمرے کی طرف سافی میں آپ کو شیئر کرتے چلوں وہ وہ جو پڑی سیلپی کیمرے اس کے ایٹ میکبکسل اے ٹیکنو اے ٹیکن کے اس کا پڑی تیس میں کا پکسل آئے میں آپ کو ریزر چیک رہاں یہ بھی بہت یہ بھی بہت ڈیفرنس ہے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے ٹیکنو کی ریوائز کا پڑی سلپک کیمرہ کیا میکبکسل پڑی زیادہ ہے اس کیمرے کی لحاظ سے ٹیکنو کی ریوائز بہت زیادہ ہے تو یہ یہ ہو گیا کیمرہ اب ہو گیا پرسیسر بھی ہو گیا ریم روم بھی ہو گیا اب بجاتے ہیں فنگر پرینٹ کی طرف اگر میں آپ کو فنگر پرینٹ دونوں کا شیئر کروں تو دونوں کا فنگر پرینٹ ہے سکرین کے اندر ہے یعنی کہ اندر ڈسپلی ہے اور فرنٹ پر فیس لاک بھی ہے تو اب بجاتے ہیں بینٹری کی طرف باقی رہ گیا بینٹری بینٹری کی طرف آ جائے جی دنوں سیکلوں کے بیٹری جو ہے وہ پانچ ہزار ایمیچ ہے اور سات میں انہوں نے تیس وارڈ کا چارجر دیا اور تیک نوالوں نے تیس وارڈ کو پاس چارجر دیا hörے ویوو اب چارجر کی لحاظ سے لیڈ کر رہا ہے یہاں پر ویوو نے اسی وارڈ کا چارجر دیا ہے اب بیوو ونگر گیا ہے اور پرسیسر کی لحاظ سے بھی سیکر ویوو کا سیٹ زیادہ ہے پروسیسر کے لحاظ سے اور چارجر کے لحاظ سے ویوو زیادہ ہے باقی کیمرے کے لحاظ سے کارو 3 ڈی کارو ایج کے لحاظ سے یہ ٹیکنو کی ریوائز زیادہ ہے کارو مقائق یہ ششکہ ہے اس کا اپنا مزہ ہے لیکن اس میں یہ ہے پھر تھوڑا سا سلپ گرنے کا خطرہ زیادہ ہے بلکل ایسے اگر آپ ششکے کی بات کی ہے تو ششکے کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو ویوو بھی کم نہیں ہے اس میں بیک کور کا یہ شکش ہے کہ آپ اسے دھوپ میں رکھیں گے تو یہ کلر چینج ہو جائے گا 0.03 سیکنڈ میں کلر چینج کر جائے گا اور 3 منٹ کے بعد یہ اپنی اصل حالت میں آ جائے گا ہاں اس سے یہ ہے کوئی بھی جیسے بندہ ہاں ششکہ لگا سکتا ہے تو اس میں اس میں یہ ششک ہے تو ٹیکنو میں جس طرح یہ ششک ہے کہ یہ 3 ڈی کارو میں ہے ایج میں ہے اس میں یہ ششک ہے اور میں آپ کو یہ بات بھی شیئر کرتا چلوں کہ میں آپ کو بیٹری کے مطلق بتا رہا تھا دونوں کے بیٹری پانچے در امیچے لیکن اس کی چار سال بیٹری کی الگ ورنٹی ہے 4 یئر ورنٹی اور ساتھ میں آپ بیٹری کی بیٹری ہیلتھ بھی چیک کر سکتے ہیں ٹیکنو میں جبکہ یہ سہولت نہیں ہے یہ فیسلیٹی نہیں ہے مطلب ایک سال اگر ورنٹی کا ختم ہو گیا ہے تو باقی اس کے تین سال بیٹری کے حوالے سے اس کے تین سال موجود رہیں گے بیٹری کی ایوریج کم ہو جاتی ہے یا اکثر بیٹری ڈیڈ ہو جاتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے بیٹری کے حوالے سے یہ بیٹری بہت اچھا ہے بلکل ایسے ہے اس میں یہ بھی اس کی یہ سہولت ہے یہ ششک ہے اس میں بیک کور بھی ہے اور بیٹری کور بھی اس میں بیٹری بھی بیٹری چیک بھی کر سکتے ہیں اور 4 یئر اس کے بیٹری کی ورنٹی بھی ہے اوورال سیٹ کی ورنٹی ہوتی ہے تو باقی یہ تمام فیچر ہو جائیں گے ہو گئے اب میں آپ کو دونوں سیٹوں کا ویٹ چیک رہا دیتا ہوں اور ویٹ کی لحاظ سے دیکھو تو ٹیکنو کی ریوائز کا ویٹ تھوڑا زیادہ ہے یہ ویوو کی نسبت لیکن پھر بھی یہ ٹیکنو سلیم نظر آ رہا ہے کاروڈ ہے ہاں اس لحاظ سے اگر میں آپ کو ایک اور بھی چیز یہاں پہ شیئر کرتا ہوں چلوں دیوو کے اس میں دو کلر ہیں ایک گرین ہے ایک بلیک ہے جو بلیک ہے وہ ڈارک پلیو ہے اور دونوں کا ویٹ بھی مختلف ہے اب اس کا جو ایم ایم میں آپ کو بتا رہا تھا تھکنس وغیرہ اس کی جو تکنس اس کی سات اشارہ نائن فائف ہے اور جو اس کا بلیک پلہ ہے وہ سات اشارہ سیون نائن ہے یہ سات اشارہ پنجانوے وہ سات اشارہ اناسی ایسے ہیں اب اگر اس کے ٹیکنو کی لحاظ کا اگر ٹیکنو کا یہ دیکھیں تو ٹیکنو کا بلکل بھی سیم ہے بلکل ایسے سات اشارہ آٹھ ایم 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 ہے یہ یہ آپ کو کلیر کرا دوں یہ دیکھیں اور سات میں یہ بھی کریئر کرتا چڑھتا ہوں یہ پاور بٹن ہے اور یہ والے ماپ ڈاؤن کی ہیں آپ اوپر کی طرف آتے ہیں یہ مائک ہے اور ٹیکنو کا جو ہے ڈوال سپیکر ہے اس میں اوپر بھی سپیکر دیو ہے اس کا سپیکر یا ان کے پاور پول ہو جائے گا یہ سیڈ بلکل پلین ہے فلیٹ ہے اس میں کوئی اپشن نہیں ہے آپ نیچے کی طرف آ رہے ہیں اور یہ سیم سلٹ ہے اور یہ ٹائپ سی ہے چارجر اور دونوں کا ہینڈ فری بھی ٹائپ سی استعمال ہوگا کیونکہ کوئی جیک نہیں ہے مائک ہے اور اس میں دو سمیں پلس مموری کارڈ دونوں میں ہاں نہیں میرے حال میں اس میں دو سمیں ہیں اور ٹیکنو میں دو سمیں مموری کارڈ کا اپشن نہیں ہے جبکہ میرے حال میں بیو کا اپشن ہے اس میں دو سمیں اور مموری کارڈ بھی ہے دیکھنے میں آپ کو پھر بھی چیک رہا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس میں اپشن ہے اس میں میموری کار لگ سکتا ہے ہاں لگ سکتا ہے لیکن اگر دوسری سم آپ نہیں لگائیں گے ٹھیک ہے یہ اپشن ہے دوسری سم یہ میموری کار ہاں ٹیکنو میموری کار میں یہ اپشن نہیں ہے پھر بھی چیک کراتا ہوں میبی کافی سارے موڈل ہیں بعض اوقات بھول جاتے ہیں یہ دیکھیں کوئی میموری کار کافی نہیں ہے جس میں کوئی نہیں ہے ان کے میں ٹھیک ہوں صحیح ہے تو یہ تھا تمام فیچر جو میں نے آپ کو سیٹ کے چیک کر دیا آپ کو ریٹ بھی شیئر کرتا چلوں پہلے میں آپ کو کلر شیئر کرتا چلے اس میں دو کلر ہیں گرین ہے اور ڈارک بلیو دو کلر ہیں اس میں تین کلر ہیں وائٹ ہے گرین ہے اور بلیک ہے تو باقی ان ان بوکسنگ کی ویڈیو ہیں دونے سوڈیو میں اپنے تین پر اپلوڈ کر چکا ہوں اگر آپ انہیں مزید زیادہ فیچر جان نہیں ہے تو آپ ہمارے ان کی ان بوکسنگ والی ویڈیو دیکھیں آپ کو اوہ زیادہ فیچر آپ کو اس میں مل جائیں گے آج ان میں آپ کو ریٹ بھی شیئر کرتا چلوں جو ٹیکنو کی ریوائس ہے اس کی انوائس اب ہو گئی باون آزار آزار ٹائم ویڈ پر چکا ہزار دونوائہ ریٹ اور چار ہزار لیٹ آئی ایک باون آزار کا ریٹ ہے اور اپنے ویور کو لیس کے ساتھ مل جائے گاara 48 این کی اٹھاالیس ہزار میں مل جائے گا اور جو ویوو کی ڈیوائس ہے اس کی نوائس ایسے ساٹھ ہزار ہے اور یہ لیس کے ساتھ اپنے ویور کو مل جائے گی پچپن ہزار میں یعنی دونوں سیٹوں میں جو ڈیفرنس ہے وہ سات ہزار کے ہے سات ہزار کے ڈیفرنس کے ساتھ ٹیکنو اور ویوو میں کوئی خاص ڈیفرنس نہیں ہے اتنی زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے بلکہ مجھے تو ٹیکنو کی ڈیوائس اچھی لگی ہے اور کیمرے کے لحاظ سے اور خوبصورتی کے لحاظ سے جب سے اس کا ریڈ کم کیا ہے نا اس کی سیل بھی بہت بڑھ گئی ہے بہت بڑھ گئی ہے اور خاص طور اس کا جو وائٹ کلر ہے اس کی ڈیمارڈ زیادہ ہے اس کی اور کلر کی نسبت اس کی وائٹ کلر کے بہت زیادہ ڈیمارڈ ہے ہاں اگر میری چویس دیکھی جائے تو میں ٹیکنو کو پریفر کروں گا لیکن اگر گیمنگ والا ہے تو وہ پھر بھی وہ پہ جا سکتا ہے ہاں جی بالکل کیوں کیوں کہ اس میں سنیپ ڈیگر ہیں پرسیسر سمان ہاں جی سمان میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں سب جس چیک کرا دیں پیچر تو بتا دی ہیں ہاں دکھا دیتا ہے یہ اس کا چارجر ہے تیتیس وارٹ پر ساتھ میں کامن پن ہے اور یہ ٹائپ سی کی بل یہ ٹیکنو میں آپ کو سمان دکھا رہا ہوں اور اس کے اندر جو ہے یہ گلاس ہے اور پیچھے کرے کور رہے ٹرانسپیریٹ والا اب آجاتے ہیں ویو کی طرف ہی وہ یہی بوکس ہے یہ سیٹ رکھ دیتے ہیں ادھر یہ ہو گیا ہے یہ ٹرو ہے اور یہ ڈیٹا کے ایبل ہے اور یہ فلیش چارجر ایسی ورکنی چاہتے ہیں تو یہ تھی تمام ایسی شریز اور یہ تھی سیٹ ٹیکنو اور ویوو تو آپ نے جلدی کمیٹس کر کے ہمیں بتانا ہے کہ آپ کون سا سیٹ یوز کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں یہ کمیٹس کرنا ہے اور دوسرا یہ کہ آپ کو کون سی بیس اچھی لگیا ہے ٹیکنو اچھی لگیا ہے ویوو اچھی لگیا ہے تو جلدی جلدی ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح مزد میں سے ویڈیو ملے اور آپ انجوائے کریں تو اس کے ساتھ میں اجازہ چاہتا ہوں اور ہمارے شاپ کے لوکیشن نوٹ کر لیں ہمارے شاپ کے نمائے سیٹی پون لیاکات بطر بلک پندر ہمارے چینل کو سبکرائب کریں کمیٹس کرنے لائک کریں شیئر کریں اور نیکس ویڈیو دا کے لئے اللہ آپ کے ساتھ بنا کیا رکھے گا چاہتے چاہتے میں یہ کہتا جاؤں گا بھائی آپ کے لئے ویڈیو بناتے ہیں دیکھیں یہ لائٹ چلے گیا ہے بینہ پنکھے کے بینہ اے سی اے سی بھی بند ہے لائٹ ہے نہیں جس کے وجہ سے یہ آپ کے لئے ہی ویڈیو بنا رہے ہیں جہازہ ہونسلا وزائی کے لئے لائک کر دیا کریں اور شیئر بھی دوستوں کے ساتھ کیا کریں شکریہ فیہ مانی اللہ